نمشکر دوستو دربھنگا راکس میں آپ کا سواگت ہے سہر صاحب پہنچے ہیں سمستی پور ریل منڈل کے ڈی آرے ماشوک مہاشواری اور یہ نیرکشن ہے جی ایم صاحب کے نیرکشن یعنی سے پہلے جو تیرہ مارچ کو جی ایم صاحب آنے والے ہیں دربھنگا سے سہر صاحب کے بیچ جی ایم صاحب کی نیرکشن ٹرین چلے گی جہاں دوستو دربھنگا سے سہر صاحب کے بیچ یاتریوں کے لیے اگلے مہینے سے جو ہے وہ یاترہ ہو سکے گی سہر صاحب دربھنگا ویا جھنجار پور ہوتے ہوئے یہ وعدہ کیا ہے سمستی پور کے ڈی آرے م اشوک مہاشواری نے جو سہر صاحب ہوتے ہوئے سرائیگر پہنچے اور وہاں سے انہوں نے نیرکشن کیا تو ریل ایٹ سٹی کے مرتنجے تیواری کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگلے مہینے سے یاتریوں کے لیے ٹرین سوا بحال کر دی جائے گی ایسی پوری امید ہے اور جی ایم صاحب آ رہے ہیں نیرکشن یان کے ساتھ تیرہ مارچ کو تو اگلے ہفتے یہاں پر نیرکشن یان چلے گی یعنی کہ سب کچھ اوکے ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار تموریا اسٹیشن سے بلاسٹ کی ٹرین پہنچ رہی ہے اور جہاں جہاں پر بیچ میں بچا ہوا ہے وہاں وہاں پر کارے کیا جا رہا ہے بلاسٹ کا اس کے بعد ٹریک پیکنگ مشین بھی آئے گی اور یہ تموریا سے تازہ تصویر تازہ ویڈیو ہمیں بھیجا ہے برجو ٹھاکور نے جو ہمیں لگاتار اس علاقے کا ویڈیو اس علاقے کی خبریں ہم تک پہنچا رہے ہیں اور اس تصویر میں آپ دیکھے گا کہ لگاتار تموریا اسٹیشن سے ہو کر کے مال گاڑی گزر رہی ہے اور بلاسٹ کا کام ادھر سے کیا جا رہا ہے دھمادھار چکنا تک کیونکہ ادھر سے کام چکنا تک کیا جا رہا ہے اور ادھر سے گھوگر ڈیا کی سائیڈ سے بھی چکنا تک کام لگ بھگ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ تیرہ تاریخ تک اس علاقے بنا دیا جائے گا ٹریک کو تاکہ جو نرکشن یان ہے جی ایم صاحب کی وہ پورے فرارٹے کے ساتھ اس پورے پوری لائن پر دوڑ سکے اور اس کے بعد ہی یہ تیہ ہوگا کہ سی آر ایس انسپیکشن کب کیا جائے گا اس کے بعد ڈیٹ کے لیے بولا جائے گا سی آر ایس کو لکھا جائے گا اور تب جا کر کے پھر یہاں سی آر ایس میں جب سارے مانکوں پر کھرا اترا جائے گا سرکشا کے لحاظ سے تب اس ٹریک کو کھول دیا جائے گا عام یاتریوں کے لیے تو یہ سب سے بڑی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس اگلے ہفتے یہاں پر نرکشن یان دوڑے گی اور برجو تھاکور نے یہ تصویر ہمیں بھیجی یہ ویڈیو بھیجا ہے وہ لگاتار اس علاقے کی تصویر ہم تک پہنچا رہے ہیں تو دربھنگا سے سارسا وایا جھنجارپور نرملی اب وہ دون دور نہیں جب یہاں پر ٹرین چلنے لگے گی یاتریوں کے لیے تو فیلحال جو اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں پر جی ایم صاحب کا دورہ تیہ ہو گیا ہے تیرہ مارچ کا اور اس سے پہلے ڈی آر ایم صاحب نے جو ہے وہ یہاں پر نرکشن کیا ہے اور وہ سرائیگر تک ریل کے ذریعے آئے اس کے بعد سرائیگر سے دربھنگا تک وہ بائی روڈ گئے تھے نرکشن کرتے ہوئے اور پھر دربھنگا سے وہ سمستیپور چلے جائیں گے تو یہ اسطحیتی ہے فیلحال یہاں پر کہ لگاتار نرکشن کا دور اب شروع ہو گیا ہے ڈی آر ایم صاحب نے نرکشن کیا اب جی ایم صاحب آئیں گے اس کے بعد سی آر ایس ہوگا سی آر ایس نرکشن ہوگا اور اس کے بعد پھر فائنل دن وہ آ جائے گا جب ایتحاس جو ہے وہ پھر سے لکھا جائے گا اس ریل روٹ پر جو میٹر گیج کی لائن تھی اب وہ براڈ گیج میں تبدیل ہو چکی ہے لنک کنیکٹ ہو گیا ہے سہرسہ سے جھنجارپور دربھنگا کے بیچ میں تو دربھنگا سے اب سہرسہ پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا اور ریلوے کو ایک نیا راستہ ملے گا نورت ہیس سے دلی کی طرف جانے کا تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیڈی کے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنواد جے ہی